دستور پاکستان کے آرٹیکل سترہ کے تحت ہر پاکستانی شہری کا حق ہے کہ وہ اپنے اجتماعی حقوق کی تحفظ اور مطالبات کے حصول کیلئے یونین سازی کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہر شعبہ ہائی زندگی سے بابستہ افراد کی انجمہ نے نظر آتی ہے لیکن بدقسمتی سے اس ملک کا سب سے باشعور طبقہ جس نے آگے بڑھ کر اس ملک کی باگ دور سنبھالنی ہے وہ دہائیوں سے اس آئینی حق سے محروم ہے وہ طبقہ طالب علموں کا ہے جس کو اس کی جمہوری حق سے دانستہ طور پر محروم رکھا گیا ہے آج کے دور میں اٹھارہ برس کے نوجوان کو فورٹ کا حق حاصل ہے جس کے ذریعے سے وہ قومی قیادت کا انتخاب تو کر سکتی ہے لیکن اپنے لئے تعلیمی ادارے میں قیادت کے انتخاب سے اس کو محروم رکھا گیا ہے سٹوڈنٹ یونئر پر پابندی انیس سو چوراسی نائنٹین ایٹی فور میں لگائی گئی جب اس وقت کی ڈکٹیٹر حکمران جرنلز یا الحق نے جمہوریت کی نرسی کی بہکنی کرتے ہوئے اس کو کالعدم قرار دیا تھا اس سے قبل ہر سال باقائدگی کے ساتھ یونیورسلٹیوں اور کالیجوں میں طلبہ یونین کی انتخابات ہوا کرتے تھے جس میں وہ ووٹ اور جمہوری عمل کے ذریعے اپنے لئے قیادت کا انتخاب کرتے تھے یہی منتخب قیادت ان کی جائز حقوق کی تحفظ کرتی اور ان کے لئے غیر نسابی سرگرمیوں کا انعقاد کرتی تھی سٹوڈنٹ یونین کا طریقہ کار سٹوڈنٹ یونین کے انتخابات ہر سال باقائدگی کے ساتھ ہر کالیج اور یونیورسلٹی کی سطح پر منقد کیے جاتے تھے جس میں اس تعلیمی ادارے میں ان رول طلبہ و طالبات الیکشن اور ووٹ کے ذریعے سے اپنے لئے قیادت کا انتخاب کرتے تھے جس کے لئے ایک مہینے پر مشتمل انتخابی مہم چلائی جاتی تھی جس میں امیدوران تقریب تحریر اور منشور کے ذریعے سے طلبہ کے سامنے خود کو پیش کرتے تھے جس امیدوار کے حق میں زیادہ ووٹ پڑتے وہ صدر جنرل سیکرٹری وغیرہ منتخب ہو جائے کرتا تھا اس پورے عمل کے ذریعے سے طلبہ و طالبات کو جمہوری رویوں سے ہم آہنگ کیا جاتا تھا جس سے ان میں برداش رواداری اور تحمل کا انصر پیدا ہوتا تھا نظریاتی اور فکری اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ مقالمہ کرنے اور باہمی تعاون اور احترام کا محول تھا سٹوڈنٹ یونین پر سے باقاعدہ پابندی کی خاتمے کا اعلان دو ہزار آٹھ میں یوسف رضا گرانی صاحب نے وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد پارلیمنٹ کے فلور پر کیا لیکن بدقسمتی سے تحال اسے عملی جامعہ پہنانا ممکن نہ ہو سکا سٹوڈنٹ یونین پر پابندی نے پاکستان کے مجموعی تعلیمی دنیا اور معاشرتی مسائل میں بہران پیدا کیا ہے جس کے اثرات اب کھل کر سامنے آگئے ہیں جہاں ایک طرف طالب علم کی شخصیت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے اس کے اندر قائدانہ صلاحیت کو پربان چڑھانے والا فورم ختم ہو گیا ہے دوسری طرف تعلیمی دنیا کے مسائل شدید سے شدید تر ہوتے جا رہے ہیں آئے دن فیصوں میں بے تہاشہ اضافہ تعلیمی سہولیات کا فقدان تعلیمی پالیسی کی تشکیل میں طلبہ کی رائے کو نظرانداز کرنا شامل ہے کیونکہ طلبہ کی جائز آواز اور پلیٹ فارم موجود نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ عرباب اقتدار تک اپنی بات پہنچا سکے پاکستان جیسے ملک میں جہاں جمہوریت کی بنیادیں انتہائی کمزور ہیں وہاں پر مضبوط جمہوری نظام کی بقا کے لیے سٹوڈنٹ یونین کے انتخابات انتہائی ضروری ہیں تاکہ معاشرے کو میڈل کلاس پڑی لکھی اور باشعور قیادت محسر ہو سکے سٹوڈنٹ یونین کی غیر موجودگی میں سیاسی جماعتوں پر خاندانی اجارہ داری جاگر درانہ اور سرمایہ درانہ گروہوں کا قبضہ مستحکم ہو گیا ہے سٹوڈنٹ یونین نے تمام سیاسی جماعتوں کو نظریاتی اور متحدہ قیادت فراہم کی ہے جس کی مثالیں مسلم لیگنون کے جعوید حاشمی، احسن اقبال، سعاد رفیق، پیپلز پارٹی کی جہانگیر بدر، کمر الزما قاہرہ، جماعت اسلامی کے لیاقت بلوج، سلمان بٹ، امیر العظیم، عوامی نیشنل پارٹی کے میا افتخار حسین، افرا سیاب خٹک اور دیگر ہیں جرنل زیا کے حکومت کے خاتمے کو چونتیس برز گزر گئے ہیں ان برسوں میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں کسی نہ کسی طور پر وفاقی یا صبائی حکومتوں کا حصہ رہی ہیں لیکن کسی بھی جمہوری حکومت کو سٹوڈنٹ یونین کی بحالی کی توفیق نہ ہو سکی حالانکہ تمام سیاسی جماعتوں کے انتخابی منشور میں اس بات کا ذکر ہے کہ وہ حکومت میں آ کر سٹوڈنٹ یونین کی انتخابات کرائیں گے موسیقی